تو بھائی عید کے موقع پہ دو بڑی فلمیں آئیں اور دونوں پر ہی میں ویڈیو نہیں بنا پایا لیکن آس تمہارا بھائی ریمپیج موڈ پہ ہے ابھی دیکھ کے آیا ہوں میدان اور ابھی یہ ویڈیو بنا کے نکل جاؤں گا بڑے میاں چھوٹے میاں دیکھنے تو فیلال کے لیے اس نو سپاولر ریویو میں بات کرتے ہیں میدان مووی کے بارے میں سٹے ٹیونڈ سید عبدالرحیم ایک انڈین فوٹبال کوچ تھے اور انڈین نیشنل ٹیم کے مینجر بھی ان کے انڈر انڈین فوٹبال ٹیم نے ایشن گیمز میں دو بار گولڈ میل جیتا اور 1956 ملبرن اولمپکس میں سمی فائنلز تک بھی کھیلے میکنگ انڈیا دا فرس ایور ایشن کنٹری تو دو سو مورڈن انڈین فوٹبال کاؤن کو آرکیٹیک بھی کہا جاتا ہے ان جو ان کا ٹینیور تھا اس کو انڈین فوٹبال کا گولڈن پیریٹ بھی کہا جاتا ہے فیموس 424 فوٹبال فورمیشن کو انڈیڈیوز کرنے والے بھی وہی تھے مچ مچ بفور برازیل ان فاکٹ ان کے ٹینیور میں انڈین فوٹبال ٹیم کو ایک نکنیم دیا گیا تھا برازیل آف ایشیا انڈین نیشنل کوچ البرٹو فنانڈو 1964 میں ایک ورکشاپ میں گئے تھے برازیل میں ان انہوں نے بتایا کہ وہاں جو یہ لوگ اب سکھا رہے ہیں وہ رہیم صاحب سے میں نے 1956 میں سیکھ لیا تھا 1963 میں رہیم صاحب کی ڈیت ہو گئی ان کی ڈیتھ انڈین فوٹبال اسوسییشن کے لیے کتنا بڑا لاؤس تھا یہ ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ کے بات سے لے کے آج تک انڈین فوٹبال ٹیم کبھی بھی اولیمپکس کے لیے کولیفائی ہوئی ہی نہیں انڈیا کے ایسے ایک جن کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے میدان فلم جہاں پی بی سی اے سٹوری آف ون مین جس نے اپنی ویل اپنے ٹاکٹکس اور ایک جذبے کے ساتھ ایک ایسی ٹیم بنائی جس کو لے کے سب انسرٹن تھے لیکن اسی ٹیم کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے چیمپین ٹیمز کی نیندیں اڑا کے رکھ دی تو بات کرتے ہیں فلم کے سٹرونگ پوائنٹس کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم کے سکرپٹ اور سکرین پلے کے بارے میں موووی ایک سلو سٹارٹ ہے دیفنیٹلی آلدھو جب فوٹبال میچز وارے پارٹ ہیں اور جو ڈسکشن ہوتے ہیں رہیم صاحب اور کمیٹی کے بیچ میں وہ تمہارے اندر انٹرس بنایا رکھیں گے فرسٹ آف اوورال ایک اچھے سٹڈپ کی طرح ورک کرتا ہے جہاں پر فلم آپ کو اس ٹائم پہ انڈین فوٹبال کی جو حالت تھی اس سے واقف کرواتی ہے اور پھر کیسے پولٹیکس چلتی ہے کمیٹی میں اور پھر اس کے اگینٹس جا کے سید رہیم ایک بہت ہی سالیڈ پلیئرز کی ٹین مناتے ہیں حالانکہ کچھ لوگ ایمپیشنٹ ہو سکتے ہیں فرسٹ آف کے ساتھ بگوز سٹوری پروگریشن کافی زیادہ سلو ہے اور اجھے تیبگن بھی کچھ زیادہ بولتے یا پھر ایموٹ نہیں کرتے بٹ فور می آل دس سلو پیسٹ فرسٹ آف ورکس بگوز جو ایک ایموشن آپ کے اندر جنریٹ ہونا چاہیے سیکنڈ ہاف میں ایک جو انویسمنٹ آنی چاہیے فلم میں اس کے لیے یہ سلو پیسٹ فرسٹ آف بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اگر تم ایمپیشنٹ ہوتے بھی ہو تو ای ارز یو ٹو بھی ایمپیشنٹ انٹیل انٹرول کے پندرہ منٹ سے پہلے تک جہاں پر ایک میجر ٹویسٹ آتا ہے جس کے بعد سے سٹوری کا پورا رکھ بدل جاتا ہے اور اوبرال میدان سیکنڈ ہاف میں ایک تھی exhilarating watch بن جاتی ہے کہ میں تم کو بتا نہیں سکتا جہاں matches کا tension آپ کو feel ہوگا اور اجھے دیکھن ازر ایکٹر بھی dominate کرنا سیکنڈ ہاف میں ہی start کرتے ہیں جہاں پر ہی perfectly presence of person جس کے اوپر انڈیا کے لیے صرف اور صرف goal لانے کا pressure نہیں ہے بلکہ اپنی life میں چل رہی ایک personal problem سے deal کرنے کا بھی pressure ہے جیسا میں نے بتایا سیکنڈ ہاف کا بھی engaging اور exhilarating ہو جاتا ہے لیکن سیکنڈ ہاف کو وہ ایسا لگے گا جیسے آپ کو live match دیکھ رہے ہو میں تو بائی personally تالیا بجانے لگا تھا جب بھی انڈیا goal score کر رہا تھا میں ایک بہت بڑا football fan بھی ہو تو میرے لیے یہ چیز اور زیادہ resonate کر جاتی ہے میں اور زیادہ emotionally connected feel کرتا ہوں جہاں پر ہر کوئی cricket کرتا رہتا ہے میدان میری یہ شکایت کو دور کرتی ہے مطلب میرے اندر جو footballer سو گیا تھا وہ اس فلم کو دیکھ کے اچانک سے جاگ گیا اب بات کرتے ہیں فلم کے direction کے بارے میں directed by Amit Sharma جن کی filmography اگر تم دیکھو تو کافی contrasting ہے compared to the genre یا پھر جو type ہے فلم میدان کا but she definitely proves his metal with his direction سب سے پہلا risk جو بھائی انہوں نے لیا وہ تھا فلم کو تین گھنٹے کا بنانے کا considering کی audience کا attention span کتنا کم ہے آج کل first stop جو کی basically set up ہے اس کو وہ sports humor اور politics کے ساتھ balance out کرتے ہیں جس میں کچھ چیزیں perfectly work out کرتے ہیں اور کچھ چیزیں تھوڑی سی short feel ہوتی ہیں but جس طرح سے وہ football matches کو present کرتے ہیں that is phenomenal like جو camera work ہے football matches کے دوران جہاں پہ players کے پیروں کے پاس سے ایسے follow up shots جاتے ہیں and long cuts ہیں matches کے دوران which makes it even more interesting and اتنا زیادہ detailing دیا ہے football matches کے دوران کہ جو audience kind of football match کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی وہ بھی film کو دیکھتے دیکھتے team india کے لیے cheer کرنا start کر دے گی اور اس tension کو feel کرنا شروع کر دے گی کچھ ایسا enthusiasm اور intrigue factor بھی in sequences میں ہے world building کو لے کر بھی amit sharma نے detailing پر بہت زیادہ دھیان دیا ہے ایک جو era تھا وہ 1950s سے 60s والے india کا costume سے location بولنے کا طریقہ جو players کے بھاگ مل کا بھاگ as one of the finest world building in sports biopic genre and میدان دوسری ایسی film ہے جو اس level کو touch کر پاتی ہے film کا music دیا ہے the great AR رحمان نے جو background scores football matches کا دوران بھائی chills ایکٹنگ کی بات کرو تو تو جیسا میں نے کہا تھا کہ اجے دیبگن shines in the second بہا تا کہ اجے دیبگن کیسے ایک particular trend کو follow نہیں کرتے بلکہ اپنی الگ league میں چلتے ہیں اور experiment کرتے رہتے ہیں and that explains his versatile filmography in his career میدان دیکھنے کے بعد مجھے ریدائز ہوا کہ اجے character ہے اس film کے story کے point of view سے اس کے علاوہ باقی جو بھی actors ہیں انہوں میں بہت scene film